مزکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریل نیوز حریانہ اور ہمیں آپ کو گاؤں کا سروے بھی دکھایا اور جو نریندر موڈی نے آج نو منٹ دیش کی جنتہ سے مانگی ہیں اس پر لوگوں کی جو پرتکریہ ہی تھی وہ سامنے آنے لگی ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ تالی تھالی اور دیئے جلانے سے کرونا ویکسن یا دعائی کے دوارہ ہی بھگایا جا سکتا ہے تو اس پر ہمیں آپ کو لوگوں کی رائے بھی آپ کے سامنے رکھی تو آئیے ہم اور بھی یہاں پر گاؤں کے جو جمعیوار موجود لوگ ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ ان کی کیا پرتکریہ ہے کیا ان کی رائے ہے جو پی ایم نریندر موڈی جی ہیں وہ دیش کو بچانے کے لیے کیسے کیسے قدم اٹھا رہے ہیں کیا ان کے جو یہ قدم ہے ساکر آتما کہیں جنتہ پر ان کا کتنا ایفیکٹ پڑے گا تو آئیے اور بھی یہاں پر گاؤں کے لوگ ہیں تو ان سے ملواتے ہیں آپ کو تو دوستو گاؤں کا سروے بھی آپ کو دکھایا اور آج پی ایم نریندر موڈی جی لائیو آئے اور انہوں نے جو دیش سے اپیل کی دیش کی ایک سو تیس کروڑ جنتہ سے جو اپیل کی تھی اسی پر پرتکریہ ہیں جو جنتہ کی آنے لگی ہیں تو اسی کے ادھار پر آج ہم تو ان سے جانتے ہیں کی کیا نریندر موڈی جی واسط میں ہی جو ساکر آتما جو قدم اٹھا رہے ہیں جنتہ کے جو ہیت میں ہے تو نمسکار جی سر آج آپ نے جو نریندر موڈی جی کا بھاسن سنا ہوگا میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا پرتکریہ ہیں سورو میں نریندر موڈی جی نے تالی اور تھالی بجوائی اب پانچ اپریل کو دیپک اور موبتی جلانے کی اپیل کی ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے دیکھئے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھی دیش کے پردان منطری کا کام ہوتا ہے کہ اپنے پرساسن کو آدیس زاری کرے اور کوئی اپیل کرنی ہوتا ہے جنتہ سے اپیل کرے بٹ اس میں آدیس زاری نہ کرے چاہے دیش کا راستر پتی ہوتا ہے وہ بھی اپیل کرتا ہے چاہے پرائیم نسٹر وہ اپیل کرتا ہے اب جیسے پردان منطری جی اگر کرونا کے بارے میں چنتی تھے ہیں سارا دیش چنتی تھے اور اکیلا پردان منطری چنتی تھے نہیں جب دیش چنتی تھے دیش اس چیز کو پریج کرے گا تب ہی جا کے کرونا سے بچا جا سکے گا کیونکہ اگر ایک آدمی اپنی اپیل کرتا رہے یا ایک آدمی اپنے آدیس زاری کرتا رہے پبلک اس کے اوپر اپنا گوھر نہ کرے تو پھر امید نہیں بن سکتی کہ آپ اس پریج سے بچ لوگے یہ تالی بجانا یہ آپ کے تھالی بجانا یہ جاڑے جب پہ لگانا یہ کیل ٹھوکنا یہ تو ایک بہت پرانی پراند ویسواس کی تھی اور اسی اند ویسواس سے دیش کو نکال کر دنیا کو نکال کر جو ویگانک لوگ ہیں وہ لوگوں کو ویگانک کی طرف لے گئے جو ویگانک کی ہو گئے اور لوگوں کو یہ سمجھانے کوشش کری یہ جو چیزیں ہیں اس پرکار کی اند ویسواس کی اس سے باہر نکلو اور ہم اپنے بچوں کو بھی شخصہ دیتے ہیں کہ اند ویسواس کے چیزوں سے باہر نکلو اور ویگان کا یوگ ہے اس کے اوپر آپ جو اپنا ریسرچ کریں آج لوگ کہاں سے چل کر آج آوائزہ چلتے ہیں کہاں چاند پر پہنچ گئے کہاں منگل پر پہنچ گئے اگر اسی پرکار اند ویسواس کرتے رہتے اور مندے پڑ پڑ کے پوزہ پاٹ کرتے رہتے تو مجھے نہیں لگتا اس پرکار کی کوئی ترقی پر ہاں ٹھیک ہے آستک ہونا کوئی برائیت نہیں ہے آستک بندے کو رہنا چاہیے ناستک نہیں ہونا چاہیے بات اتنا ہی آستک ہو جیتنی جرورت ہے آج دیوی دیبتوں کے دکواڑ بند کر دیئے مندروں میں اگر کوئی کہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر اوبجیکشن آ جاتے ہیں کہ دارمی سنگٹھن کے لیے کیوں کٹھے ہوئے اگر آپ اس چیز کو روک بھی رہے ہیں تو اسی اند ویسواس کی طرف لوگوں کو کیوں لے جا رہے ہیں آپ پرکاس کے لیے کتنے سال لوگوں نے کوشش کری ہے بجلی لہائے بجلی سے پرکاس ہوا پہلے دیوی تو پہلے بھی تھے جہاں لوگ آنکھیں کمزور ہو جاتی تھی محبتیاں پہلے بھی تھے بچے نہیں پڑھ پاتے تھے آج اگر یہ بجلی کا جمانہ نہ ہوتا اور یہ روسنی نہ ہوتی تو آج یوگ میں ترقی نہیں ہو سکتی تھی آج سب کچھ سنچالیت ویدود کے مادم سے ہے روسنیویوں سے کے مادم سے ہے تو یہ چیزیں کے محبتی جلانا آپ دیوے جلانا مجھے یہ نہیں سمتا ہے یہ مانسکتا کیا ہے یہ کس سائیڈ میں دیش کو لے جانا چاہتے ہیں کرونا کے پرتیچنطیت ہیں یا لوگوں میں ایک دارمک باونہ یا اندویسوات پیدا کرنے کی نتیبہ چلے ہوئے ہیں آپ ایک طرف دیش کو اندویسوات سے نکالنا چاہتے ہو ایک طرف اندویسوات میں ڈالنا چاہتے ہو یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات یا اس کے اندر بھی کوئی آپ پولٹیس کھیل رہے ہیں اگر یہ راجنیتی کھیلنے کا شونک ہے تو اس کرونا سے لڑو اس کرونا کوئی ختم کرو پھر راجنیتی کے میدان میں آپ لڑتے رہنا آپ کرونا کی آڈ میں کرونا کے اس میں عرش پرکار کے یہ چلا کے کہ آپ یہ کرو تھاڑی بجاؤ موبتیاں بارو آپ موبائل سے روزنی کرو کیا اس کا لاب تو بتاؤ سینٹیپکلی کیا لاب ہے آج ہم دوپ کھیتتے ہیں اس کو کھیڑن کا مطلب دوپ سے جو ہے نہیں عوان سامگری سے ہم دوما کرتے ہیں اس کا بھی ایک سینٹیپکلی لاب ہے ایٹموسفیر صاحب ہوتا ہے کٹانو جیوانی جو نقصان دیک ہے اس میں مر جاتے ہیں یا واتا ورن سام سودھ ہو جاتا ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جیسے پیچھے بہت ساری ویڈیو آئی جب تھالی بجانے اور تالی بجانے کے لئے کہا گیا تھا تو بہت ساری ویڈیو آئی تھی کہ لوگ اکٹھے ہو کر دھول بھی بجائے تھالیاں تھی جو اکٹھے ہو کر بجائے وہ لوگوں میں ڈیسٹینس رکھنے کی بجائے وہ اکٹھے ہو گئے کیا اس پر بھی کچھ ہو سکتا ہے یہی تو بھئی کہہ رہا ہوں نہیں کہ بھی اس بیماری کا علاج کیا ہے کہ بھی آپ کشی آدمی میں بیماری آگی یہ منٹو من بیماری ہے اس آدمی کو کوئی چھوئے گا اس آدمی کہ کوئی ہاتھ ملائے گا اس نے چھینک دی چھینک موں کے آگے کر دی اس سے ہاتھ ملائے لیا اس کے کٹانوں دوسرے میں چلے جاتے ہیں اس لئے تو کہے گئے بھئی ڈیسٹینس رکھو ملکہ ڈیسٹینس کو آپ جو ہے نزدیک نہ نہ دو تاکہ اس کا جو دائرہ ہے دو میٹر کا تین میٹر کا جو بھی ہے جیسے میڈیکل لائن کے جو لوگ ہیں اسوں ہوں اپنی گائیڈ لائنز دیں بھئی اتنا ڈیسٹینس رکھو اور جس کے ہو نہ ہو تب بھی رکھنے میں کوئی دیکھت نہیں ہے آپ جیسے موں پہ ماسک رکھے ہوئے ہیں وہ اس لئے ہے کہ چلو کوئی کسی پرکار کا کٹانوں اندر نہ چلا جائے کس کو ہے کس کے نہیں ابھی تک یہ سارا دیش کا تو ہو نہیں سکتا اگر آپ ڈیسٹینس کو ہی ختم کر دو گے اور اس کے اندر جیسے تھالی بزائر دو آدھار آدمی کٹھے ہوگا تھالی بزار ہے پانسو آدمی کٹھے بزار ہے اور اس میں تھے اس فاق سے کسی کو یہ بیماری ہو تو کتنے لوگ اس کل پیٹ مائیں گے آپ نے تو عرمی کے باونہ سے وہاں نجام مدین کا مدہ اٹھا دیا اس پہ تو آپ اتنے سکت ہو رہے ہیں کہ نجام مدین میں ہوا ارے بلے مانسو بارہ تارک انہوں نے کیا تو اسی ٹیم اس کو جو ہنے آپ نے لوگ ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا عدیش زاری کر دینا چاہیے تھے یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا بیدیشوں سے آوائزاز لینڈ کیے ہیں آپ چاہتے ہیں تو اکتیس جنوری کے بعد پندرہ دن کا ٹائم دے کر آپ بلکل جو ہے آوائزاز سے وہیں ان کو جو ہے اس کے اندر جو ہے کوارنٹین میں لے جاتے ہیں کوارنٹین رکھنے کے بعد ان کو چیک کرتے رہتے ہیں اور واپس گھر بیشتے رہتے ہیں آپ نے جہاں گور کرنے کی بات تھی وہاں تو گور کی نہیں اب آپ اندھ بشواس مہور لے جانے لگ رہے ہو اور میڈیکلی تھوری کے اندر جو آپ کر سکتے ہو کرو اور اس سے ہی جیسے آپ نے اور لوگوں کو ٹھیک ہے اسی طرح کا ٹریٹمنٹ کرو اور بچاؤ کے لیے آپ دوری بڑھا کے رکھو آپ دوری بڑھا ہونے کے آج ہو سکتا ہے محبتیاں ہو سکتا ہے دیوے بھی لوگ اٹھے لگائیں کیونکہ لوگ تو گرہ میں رہتے ہیں یہاں بڑے بڑے ستھان ہے نہیں کسی کے پاس گھر میں آدمی تین اور کمرے ٹھا رہا ہے وہ تو راج مہراجہوں کے آپ کے آئیے سبسروں کے بڑے بڑے عدکاریوں کے بڑے بڑے پولٹیشن کے جن کے پندرہ پندرہ مکان ہیں وہ تو اچھا ہے بھائی ایک ایک مکان میں ایک ایک مکان ان کا کھلی بھی پڑھا رہو اور اب بھلے مانسو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تمہارے پاس بیس 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 کمروں کے آوسیز ہیں پاس پاس ایک کڑم آوسیز ہیں منتروں کے پاس دلی میں آپ اس سے بہتر تو ہے ایک ایک کمرہ ان کو دے دیں پروازی مزدوروں کو اس میں ٹھہر جائیں گے ایک منشٹر ٹھہتا ہے ایک منشٹر ٹھہرتا ہے اور بیس مکان اس کے پاس ہے بیس کمرے اور مکان بھی سہت بیس ہوں گے کمرے کمرے نہیں بھلے مانسو دیش ویسے تو تم لوگوں نے لوٹ لیا کم سے کم اس دیش کو بیماری سے مار کے تو نہ لٹو وہاں تو کچھ اپنے آپ کو دان کر دیو آپ بیس بیس کمرے لے بیٹھے ہو پروازی مزدور دکھے کھا رہے ہیں میں دے کہتا ہوں ان کے کمروں میں بار دینا چاہیے جو منتریوں کے کمرے ہیں بڑھا ان کے اندر پروازی مزدور ہوگا ان کو ایک کمرہ دے دو آپ ایک کمرہ پروازی مزدور کو دیتے ہو اس میں بیس مزدور بار دیتے ہو کہاں رہا ڈسٹنس ہے ہو گیا ڈسٹنس قتم تو میں تو یہ کہتا ہوں کی اتنے اندھ وشواس میں دکھے لنے کی بجائے جو اس کی پروینشن کے طریقے ہیں وہ اڈوپٹ کرو اور بیسک سے آپ لوگوں کو اس کے اندر جو یہ لوگ ہیں جو پولٹیشن ہیں آج بڑے بڑے دھنہ سیٹ ہیں ایک کے ایک اٹھیک اندر پچاپ چاس کمرے بیس بیس تیس تیس چال چالے کمرے ہیں اکیلے کھلے اس میں رہ رہے ہیں پکڑے کے بعد کر کے گورن میٹے نہ اس کو اپنا اس کا ساری پروپٹی گائے ایک بار تو ٹائم کے لیے اس کو اکوائر کر لینا چاہیے اور اس کے اندر کر کے ان لوگوں کو اس میں ٹھہراؤ کیا بات ہے وہ جیدہ جیدہ ان کا سریر اچھا ہے اور انڈیا کے اندر کسی بھی امیر آدمی کے ہیں کسی بڑے پولٹیشن کے ہیں کسی بڑے عدی کاری کے ہیں ایک کہہ دکھا دیو آپ یہ کے نام آپ کے یہ کرونا کا کوئی بھی اس میں کوئی سپٹم آئے ہوں کیوں آئیں گے ان کے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے مرد تو وہ لوگ ہیں نہیں جو اب کسی کے پاس ایک مکان ہے گاؤں میں مکان جس کے پاس ہے اس کے بچے پانچ یا ساتھ ہیں یا اس کے باہی ہیں دو باہی ہیں تین باہی ہیں کٹے رہے ہیں ایک ایک کمرہ میں چار چار سو ہیں وہ کہاں سے ڈسٹینس رکھ لیں گے آپ ڈسٹینس کا پھر بھی کوشش کرو کہ ان کو سمجھاؤ بھی تھوڑا سا ڈسٹینس رکھو اور نہیں ڈسٹینس اس میں گرمہ رکھ سکتے تو لوگ ڈاؤن جو ہے اس کی پال نہ کرو کہ وہ لوگ باہر نہ لکھ لیں دوسرے لوگوں سے نہ ملیں سر ہم پوچھنا چاہتے ہیں جیسے چین نے کرونا پر پوری ترینس سے کابو پالیا ہے اور سب سے پہلے وہیں سی شروع ہوا لیکن چین سے ایسی کوئی بھی ویڈیو سامنے نہیں آئی تالی تھالی اور جیسے دیئے یا محبتی جلائے گئی وہاں پر کوئی نے کوئی ویکشن بنائی گئی ہے دوائی بنائی گئی ہے تو کیوں ہمارا دیش ایس سائیڈ میں جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چائنہ نے کیا یا چائنہ کے اندر آج بھی ہے یہ میں نہیں کہتا سو پرسنٹ چینے سے وہ بیماری چلے گی کچھ لوگوں کے بیچار چینے کو اوپر دوسری ٹائپ کی ہے کہ چینے نے اس کو جان بوجھ کے فلایا ہے کیا کیا ہے جو بھی ہے اگر پھر بھی فلانے کے بعد وہ اس کو کنٹرول کر گیا تو اس کی ویکشن جو بھی بنائی ہے یا وہ ہے اس سے اگر کوئی رکی ہے تو لوگوں نے اس کا فارمولہ لینا چاہیے یا ورلڈ اورگینایزیشن ہے ایلتھ اورگینایزیشن ہو یا یو اینو نے اس کے اوپر ایک پریسے ڈالنا چاہیے بھی آپ نے بنائی ہے تو اس کا پریوگ دکھاؤ تو چائنہ کے پرتیس سارے لوگوں نے کٹھا ہو جانا چاہیے اگر اس نے گلت کیا ہے تو اگر اس نے کوئی دعای یا اشی بنا لیر وہ دیش کو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں نے روک لیا تو اس کو گرہن کرنا چاہیے اب وہاں پر وہ تھاڑی بزانا یا آپ کا یہ نمستے ہاتھ یہ نمستے کا مینج یہ ہے کہ آپ کسی گریٹنگ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس کا ڈسٹنس رکھ کر رہے ہیں بٹھ آپ اس کو دوسری ایک اس میں لے جاؤ سنسکرتی میں بھئی اپنی اپنی سنسکرتی ہے کسی کے آتھ ملانے کی ہے کسی کے گافی ملنے کی ہے کسی کے نمستے کرنے کی ہے بٹھ یہ اند بیشواز کی طرف اگر آپ لے جا رہے ہو اور یہ پھنڈوں کی طرف لے جا رہے ہو یہ جاڑ پھوک کی طرف لے جا رہے ہو تو پردار منتری کو شعبہ دیتے ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کے جاڑ میں تو بلکہ سائنس کی اوپر بشواز کرنا چاہیے اور یہ ترقی کرنے چاہیے بھی سائنس جیس کے اندر کوئی کنٹرول کرے گی جاڑ بھوک آپ پرماتمہ کو صبح اٹھ کر پرماتمہ کا نام لے ہو اس مالک نے پرمیشن نے جس نے آپ کو بنایا ہے آپ اتنا ہی وہ ہوتا ہے کہ آستک بن کا اس کا نام لے ہو آپ ارے آپ اس طرح کے فنڈے کرنا چمٹے مارنا درتی میں یہ آپ کے مور کے چندوں سے اچھے زاڑے لگانا یہ کہاں کی باتیں ہیں اب پھر واپس اسی دور میں دنیا کو لے جانا چاہتے ہو جیس دور سے آج پانسو سات سو پہلے جب یہ گندہ دور چلے تھا اس سے نکل گیا یہ لوگ تو میرا تو یہ کہنے مطلب یہ پردان منتری کو شعبہ نہیں دیتا کہ پردان منتری کہے محبتی جلاو پردان منتری کہے بیٹری جلاو وہ کہے دیوے جلاو ارے بھلے مانسو آپ نیو کو بھی اپنی جو احتیاط کے طور پر جو آپ نے پریج رکھنے پریج رکھو اور جو ہے نہیں اس بیماری سے لڑو پریج ہمارے کہنے سے رکھو اور باقی جو میڈیکل طور کے اوپر جو ہم کوسس کر رہے ہیں اس کی دعائیوں کی خوش کرنے کی یا اس کو روکنے کی یا میڈیکل سویدہ دے کر جن لوگوں کو ہے یہ ان کو میڈیکل سویدہ دے کر ان کو کچھ لوگوں کہ نے انہاں ٹھیک بھی کیا ہے اور ٹھیک کرنے کے بعد اسپیٹل سے ان کو ریلیج بھی کیا ہے تو آپ اس طرح کی کوشش آپ کرو لوگ آپ کی بات کو یہ بلیب کریں گے کہ بھئے آپ گھروں سے نہ نکلو یہ کہاں کا تکہ ہے کہ کل نہ کہو گے آپ اگلا افتہ کہ دیو کہ سر تڑھا نہ کر لیو ٹاگ اپنا نہ کر لیو آپ کو پندرہ منٹ سر تڑھا نہ ٹاگ اپنا رکھنے پڑے گی پھر آپ کو گے جاؤ کسی جھوڑ میں سے جا کے آپ گوتے مار کے آؤ ایک نٹا پانی میں کبھی کو گے آپ اس میں سے مٹی نہیں اب باباوں کا دیس ان باباوں نہ کو نہیں یہ تنی تنی بڑی دزا اپنا وہ بال بنایا پھرتے ہیں دو لاک دو کروڑ بابے ارے تم وہ تو کہتے ہو کہ مندروں میں ہم بگوان کو یہ تب بگوان کا ہے اور بگوان یہاں بیٹھتا ہے آج آج اگر مصیبت دیش میں ہے تو آپ وہاں بگوان نظر نہیں آتا آپ وہیں بیشواس کرو سر آپ نے اس کو پوراں روپ سے اندویشواس بتایا ہے تو آپ دیش کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں میرا دیش کو یہ سندیش ہے بہت دیش کے لوگوں ان باباوں کی اس پرکار کی باتوں سے بچو یہ دیش باباوں کا ہے باباوں کے کبجے مات چکے ہیں ان سے نکلنے کے لیے آپ اپنی مان سکتہ کو جو ہے نہیں ادھر پریوک کریں کہ ان کی فنڈوں کی بات تو میں نہ آئے ان لوگوں کے جو ہے نہیں اس پرکار کے جو یہ اندویشواس کی کانیاں ان سے دور رہیں اور احتیاط کے طور پر جو گائیڈ لائنز ڈاکٹر کے دوارہ ورلڈ اورگینیزیشن آئلت کے دوارہ یا جو بھی داری ہوتی ہیں ان کا پریج کریں سو پرسیٹ پریج کریں اور بیماری سے لڑنے کے لیے اس پرکار کی کوئی بھی گائیڈ لائنز جاتی ہے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر اس کا بلکل پال نہ کریں تو آج وڑ کا پرہارت نہ کرتا موتی جی اس دیش کو آپ اندویشواس ملے جائے کے بیک نہ مارو دیش کو آگے بنے کوشش کرو اور شلدڑائی کو لڑنے کے لیے جیسے لوگ ڈاون جیسے یہ آیا ٹھیک ہم بانتے ہیں اس بات کو چونکہ بہت پہلے آنا چیئے تھا بہت لیٹ کر دیا اپنے اس ٹیم تو آپ نے گوھر نہیں کری نہ واہی اڈوں کی طرف گوھر کری وہاں سے جو لوگ آ رہے ان کو کوارٹین موسی ٹیم رکھتے آپ چلتے رہے اپنی راجنیتی کے لیے کہیں پر آئیم امریکہ کے راشتر پتی کو خوش کرنے پر آپ تولے رہے کہیں مدیہ پردیش کی سکرکار پر تولے رہے اس ٹیم تو آپ نے ان چیزوں کی گوھر کری نہیں بارہ تاریخ کی بات آپ کرتے ہیں نجام مودین کی تو بارہ سے لے کر تیش تک تو آپ کی پرلیم آپ کی پرلیمٹ بھی چلتی رہی ہیں آپ کی دوسرے ساماروں مندروں میں گھنٹیاں بستی رہی ہیں کسی ایک درم اندو مسلمان درم کی بات کو بھول کر آپ کونسی بات کونسا موسم ہے اندو اور مسلمان کی بات چلانے کا کونسا ٹائم ہے یہ یہ ملکر لڑھا لڑنے کا ہے چاہیں اندو چاہ مسلمان چاہی ساہیوں چاہ سیکھو سب کو جو ہیں یہ ملکر لڑھنے کا ایک ٹائم ہے اور اس پرکار کے راج نتی اچھی راج نتی کو چھوڑ دو اور میں ان بی جے پیونا سے آدھ جھوڑتا ہوں کہ بھائی تم نے جو کرنا ہے بعد میں کر لینا یہ اچھی راج نتی کہا انہوں سن بھی چھوڑ دو اور ان کے نتاؤں سے بھی کہتا ہوں کہ اس طرح کی اندو چاہیوں کی راج نتی اندو چاہیوں میں تکیلنے کی لوگوں کو گمراہ کرنے کی اس بہارت ورس کا جو اب آج ترقی بجا رہا تھا اس کو پیچھے نہ لے جو اس کو آگے جانے کے لیے اندو چاہیوں سے میں ان لوگوں کو مت ڈالو یہی میری پرارتر ہے دھنیا بات سر یہ آپ کو ویڈیو کیشی لگی سیئر کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ بہت ہی جروری ہے یہ ہمیں آپ کو سروے دکھایا تھا ریل نیوز حریانہ پر نریندر موڈی دوارہ جو آج دیش سے نو منٹ مانگی ہیں اس پر یہ سروے تھا تو آپ کو یہ ویڈیو کیشی لگی کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں دھنیا بات دیکھتے رہیے ریل نیوز حریانہ